بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں عوان فور پوائنٹ اور آج میں آپ کے لئے چکن پڑھانی کی ریسی بھی لگائی ہوں چکن پڑھانی جو کہ بہت ہی ایزی میتھڈ ہے چکن پڑھانی بڑھانے کا بہت ہی کوکٹی ہماری بان جائے گی آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ چاولوں میں سے خوشپو کیسے آئے گی بوٹیوں میں سے ٹیسٹ کیسے آئے گا اور ذائق دار خوشپو دار پڑھانی ہماری کیسے بنے گی اور جو طریقہ میں آج آپ کو بتانے لگی ہوں وہ سب سے ایزی طریقہ ہے بڑھانی بنانے کا اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے بہت ہی ہوشپو دار بنتی ہے اس طرح سے تمام باتیں آج میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی کہ وہ چلتے ہیں اپنی ٹیسٹی سی ہوشپو دار تیولی بڑھانی کی ریسیپی کی طرف تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ہاف کے چی چکن ریا جس کو میں نے اچھی طرح سے واش کال لیا تھا اب یہاں پہ میں نے ایک پیالی اس میں یوگرٹ کی ایٹ کی ہے دہی کی دہی کو میں نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہوا تھا آپ نے اسی طرح سے پھینٹ کے دہی کو ایٹ کرنا ہے گھٹلیاں نہیں ہونی چاہیئے دہی میں اور اگر آپ ایک پیالی بھر کے ایٹ نہیں کرنا چاہتے تو آپ یہاں پہ ہاف پیالی بھی ایٹ کر سکتے ہیں ہاف پیالی بھی کافی ہوگی اس میں تو یوگرٹ ایٹ کرنے کے بعد اس میں ساتھ ہی ہم نے ہاف ٹیبل سپون یہاں پہ ہم نے ادھرک لسن کا پیسٹ اس میں ایڈ کرنا ہے اور وان ٹیبل سپون بھڑھ کے اس میں ریڈ چھلی پاورڈر ایڈ کرنا ہے ہاف ٹیبل سپون ہلتی پاورڈر اور ساتھ ہی ہاف ٹیبل سپون ہی اس میں دھنیا پاورڈر چاہے ہاف ٹیبل سپون ہی ساتھ ہی اس میں زیرا پاورڈر اور وان ٹیبل سپون اس میں چھلی فلیکس ایڈ کریں گے ساتھ ہی اب یہاں پہ اس میں ٹماٹروں کا پیسٹ آئیڈ کرنا ہے یہاں پہ میں نے دو ہلاٹ سائز کے ٹماٹر لی ہے اور دو سے تین ہڑی مرچے ان کا پیسٹ بناک اس میں آئیڈ کیا ہے آپ نے بھی پیسٹ ہی آئیڈ کرنا ہے ساوہ ٹماٹر آئیڈ نہیں کرنے اسے ہماری ٹماٹر نظر آئیں گے پیسٹ ہی آئیڈ کرنا ہے آپ نے یہاں پہ اب ہماری تمام چیزیں اس میں آئیڈ ہو چکی ہیں اب ہم اس اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو پیج میں آدھے گھنٹے کے لیے رکھیں گے اگر آپ آدھا گھنٹہ نہیں رکھنا چاہتے تو پندہ سے بیس منٹ بھی رکھنے تو کافی ہیں تو ساتھ ہی اب یہاں پہ دوسری طرف ہاف کے جی میرے رائز ہیں تو یہاں پہ میں نے ہاف پیالی کیونکنگ آئیڈ کیلئے ہے جیسے ہی کیونکنگ آئیڈ گرم ہو جائے تو یہاں پہ آپ نے اس میں پیاز آئیڈ کرنا ہے پیاز میں نے دو میڈیم سائز کی یہاں پہ اس میں آئیڈ کیے ہیں یہ دیکھے اب جیسے ہی پیاز ہمارا گورڈن ہو گیا ہے پیارا سا کلر آگیا ہے اب ہم نے اس کو نکال کے اسی بھول میں ایڈ کر دینا ہے جس میں ہم نے چکن کو مجھنےٹ کیا تھا تو چلیں جے اسی بھول میں ہم نے اب یہ گورڈن آئیڈ کر دیا ہے اب یہاں پہ جو ہم نے ہاف پیالی کیونکنگ آئیڈ کا لیا تھا وہ ہمارا گھرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے جو میں مرینیٹ کیا تھا تو یہ چکن جو میں نے فریج میں مرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا یہاں پہ میں نے اس کو تقریباً فریج میں 30 منٹس کے لیے رکھا تھا اب ہم اسے کوکنگ آئل میں ایڈ کریں گے اور اس کو یہاں پہ ہم اچھی طرح بونیں گے چکن کو اب یہاں پہ ہم اچھی طرح سے بون رہے ہیں اس میں اب بریانی مسئلہ میں نیشنل بلو کا ایڈ کروں گے آپ کسی اور کمپنی کا بھی ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ڈو ٹیبل سپون اس میں ایڈ کرنا ہے لیکن اگر آپ زیادہ سپائی سپن نہیں کرتے تو آپ وان اینڈ ہاف ٹیبل سپون بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ نیشنل بلو کا بریانی مسئلہ ایڈ کرنے کے بعد کچھ اور مسائلے جائیں گے ہاف ٹیبل سپون اس میں مکس گرم سالہ پاؤڈر جائے گا اور ساتھ ہی اس میں اب یہ گرم سالے میں سے ہم یہ چیزیں ایڈ کریں گے چار لونگ دو دارچینیاں ایک بادیان کا پھول دو دارچینیاں اور ایک پتہ یہ تمام چیزیں اب ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے بریالائی جی یہاں پہ لازمی ہے کیونکہ اس سے گوش کی سمیل ختم ہو جاتی ہے اب آپ نے لازمی ایڈ کرنی ہے اور ساتھ ہی اس میں ہم نے ہاف ٹیبل سپون نمک ایڈ کرنا ہے نمک آپ نے یہاں پہ بھونتے ہوئے اس ٹائم آکے ایڈ کرنا ہے اور یہاں پہ میں نے ہاف ٹیبل سپون نمک اس لیے ایڈ کیا ہے کیونکہ میرے جو رائز ہیں وہ ہاف کے جی ہیں اور ساتھ ہی بریالائی مسائل میں بھی نمک ایڈ ہوتا ہے ساتھ ہی اب ہم نے اس میں املی اور علو بخارہ ایڈ کرنا ہے اور میرا جہاں تک خیال ہے میرا ماننا ہے کہ املی اور علو بخارے کے بغیر تو بریالائی بنتی ہی نہیں ہے یہ مست ہیں بریالائی میں چکن بریالائی جو ہم بنا رہے ہیں بلکہ جو بھی بریالائی آپ بنائیں بیف چکن اس میں یہ دو چیزیں تو لازمی ایڈ کرنی ہے اپنے املی کے ساتھ ہیں یہاں پہ میں نے تھوڑا سا لبغارہ ایڈ کیا ہے میں نے ہاف کے جی رائز کی حساب سے ایڈ کیا ہے تمام چیزوں کو اگر آپ ایوان کے جی رائز بناتے ہیں تو آپ نے اس حساب سے تمام چیزیں ایڈ کرنی ہے تمام مسائلے ایڈ کرنے ہیں اب یہاں پہ تمام چیزوں کچھ طرح مکس کر لینے کے بعد یہاں پہ چکن کو کچھ تر بون کے اس کو ڈک کر رکھ دیں گے تاکہ چکن ہمارا گل جائے تو چلیں جی یہاں پہ ہمارے 20 میٹ ہو گئے ہیں یہاں پہ چکن کو اب ہم چیک کر لیتے ہیں تو چکن ہمارا گل چکا ہے تھوڑا سا پانی اس میں مجھے ایکسٹرا لگ رہا تھا وہ ہم یہاں پہ اس میں ڈرائے کالیں گے مسالہ ہمارا ریٹی ہے چلتے ہیں اب ہم چاولوں کی طرف تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے ایک دیکچے میں دھیر سارا پانی لینا ہے پانی جتنا زیادہ ہوگا ہمارے چاول اچھے بنیں گے اور کھلے کھلے چاول بنیں گے ساتھ ہی اب ہم نے اس میں کچھ مسالے ایڈ کرنے ہیں گرم مسالے انتارچینی دو بادیان کا بھول تھوڑا سا زیرہ ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے اور ایک پتہ یہاں پہ تمام چیزیں ایڈ کر دینی ہے ہم نے ساتھ ہی اس میں ہم نے ہاری مرچے قریبا تین ہاری مرچے میں نے کٹنگ کر کے ایڈ کی ہیں اور یہاں پہ ایک لیمو میں نے کٹنگ کر کے ایڈ کیا ہے لیمو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ ہارف ٹی بس پون نمک ایڈ کریں گے اور اب یہاں پہ ہم اس کو بوائل آنے تک کا ویٹ کریں گے اوبالہ آنے تک کا ویٹ کریں گے پانی کو یہاں پہ میں نے ڈھک کے رکھ دیا تھا اور جیسے پانی کو اوبالہ آ جائے گا تو ہم نے اس میں رائز ایڈ کرنے ہیں یہاں پہ پانی کو اچھی طرح سے اوبالہ آ چکا ہے اب یہاں پہ میں رائز ایڈ کروں گی یہ رائز میں نے یہاں پہ ہاف کے جی لیے ہیں تو رائز ایڈ کرنے کے بعد چمچھ ہلا کے یہاں پہ چاولوں کو آپ نے بوائل ہونے دینا ہے بٹ یہاں پہ آپ نے ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی دیر بعد چاولوں کو چیک کرتے رہنا ہے ہمارے تقریباً ایٹی پرسنٹ چاول جیسے ہی بوائل ہو جائیں گے تو آپ نے ان چاولوں کو نکال لینا ہے ٹوٹلی آپ نے ان کو کوکل نہیں کرنا کیونکہ ہم نے اسے دھم بھی لگانا ہے تو تھوڑا سا فرق تو چاولوں میں ہونا چاہیے چاول ایٹی پرسنٹ کال چکے ہیں اب ہم اس کا پانی ریو تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے ایک پیاری سی کڑائی میں سب سے پہلے نیچے چاول ڈالنے ہے اور چاول ایٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر جو چکن تو چلیں جی چاول ہم نے ایٹ کر دیئے ہیں لاسٹ پلیئر ہماری چاولوں کی تھی سب سے نیچے چاول اس کے اوپر ہم نے چکن ایٹ کیا اس کے اوپر پھر سے ہم نے چاول ایٹ کیا اب چاولوں کے اوپر ہم نے یہ کچھ چیزیں ایٹ کرنی ہے لیمو اور ہری مرچے میں نے یہاں پہ کٹنگ کٹ کے ایٹ کی ہیں اور ان کو ایٹ کرنے کے بعد ساتھ ہی اس میں جائے گا زردہ رنگ زردہ رنگ آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو چاہیے اس حساب سے تو یہاں پہ میں نے تقریباً تین جگہ پہ زردہ رنگ تھوڑا تھوڑا ایٹ کیا ہے اب ہم نے اس کو ڈھک کر تقریباً پندرہ منٹ کا دم دینا ہے بلکل زیرو پر بلکل لو فرم پہ آپ نے اس کو دم پہ لگانا ہے تو یہاں پہ پندرہ منٹ ہمارے ہو چکے ہیں اب ہم اس میں چمچہ لائیں گے اچھی طرح سے سارے چاولوں کو ہم مکس کریں گے تاکہ جو مسالہ ہے تمام چاولوں پہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے تمام چاولوں کے ساتھ تو یہاں پہ مکس کر لینے کے بعد اس کو اب ہم ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہماری بڑیانی ریڈی ہے تو ماشاء اللہ الحمدللہ چکن بڑیانی ہماری ریڈی ہے سب سے ایزی میتھڈ ہے یہ بڑیانی بنانے کا اور بہت ہماری جلدی سے یہ بڑیانی ٹیسٹی سی ریڈی ہو جاتی ہے کچھ لوگ اس ریسیپی کو بہت مشکل سمجھتے ہیں اور اس طریقے سے اگر آپ بنائیں تو بہت ہی خوشبودار بہت ہی ٹیسٹی بڑیانی ہماری جلدی سے بان جاتی ہے امید ہے آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو گیا ریسیپی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کیجئے گا نیکسٹ ریسیپی تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ